بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 183 معزز سامعین سورة بقرہ کی آیت نمبر 183 ابھی پڑی ہے اس آیت شریفہ میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کی حکمت کو بیان کیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں تو کیوں فرض کیے گئے ہیں فرمایا رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا بتایا گیا ہے اب یہاں اس آیت کے حوالے سے دو سوال ہمارے ذہن میں ہیں ایک یہ ہے کہ روزے کے دریاء اللہ رب العالمین تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی اصل میں یہ اسلام کی روح ہے تقوی کیا ہے اسلام کی روح ہے اسلام کیا ہے اسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تابداری کو اس کی فرما برداری کو اس کے احکامات کی وجہ آوری کو جو کچھ اس نے کہا ہے ان کو ماننے کو اسلام کہا جاتا ہے اسلام کا مانا یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اب جو وہ کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ہمیں ماننا ہے تو کیونکہ اللہ رب العالمین کی بات کو ماننے اور اس کی فرما برداری کرنے کا نام اسلام ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں تقوی بھی نام ہے اس بات کا اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے کا نام تقوی ہے تو کیونکہ اسلام ہے اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا اس کی فرمابرداری کرنا اور تقوی کا مانا کیا ہے تقوی کا مانا بھی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کو کرنا اور جس کام سے رکنے کے لیے کہا ہے اس کام سے رک جانے کا نام تقوی ہے تو کیونکہ جو اسلام ہے وہی تقوی ہے اس لیے ہم نے کہا کہ تقوی جو ہے وہ اسلام کی روح ہے یا روح اسلام ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور ہم سے پہلے تمام لوگوں کو تقوے کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نسا آیت نمبر 133 میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی اور تم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ وسیعت کی ہے یہ نصیحت کی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو سورہ علی عمران آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرو جیسے اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے یا اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان تو کوئی کہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا حکم ہم سے پہلے کی امتوں کو بھی دیا تھا اور تقویٰ کا حکم ہمیں اور آپ کو بھی دیا ہے تقویٰ کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ نام ہے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ رب العالمین سے تعلق رکھتی ہیں یا جو اس کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے جن کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے جیسے نماز ہے یا حج ہے یا اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ ایسی عبادتیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی مخلوق سے ہے جیسے زکاة دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو زکاة دینے کا حکم یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق سے ہے جو انسان ہیں انسانوں میں جو کمزور دوے کچلے لوگ ہیں غریب ہیں نادار ہیں مسکین ہیں جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے روپے پیسے نہیں ہیں یا جن کی زندگی میں پرشانیاں ہیں مقروض ہو گئے ہیں یا قیدی ہو گئے ہیں یا کسی اور طرح سے پرشان ہے ان کے پاس کھانے پینے کا خرچ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے انتظامات کے لیے روپے پیسے کے انتظامات کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر دقات فرض کی تاکہ مسلمان زکاة دیں اور غریبوں مسکینوں اور محتاجوں اور ضروعت مندوں تک اپنے مال کا ایک متعین حصہ پہنچائیں تو یہ زکاة ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے بندوں سے ہے تو اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے بندوں سے ہے جن کو کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو جن چیزوں کو کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے خواہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو یا ان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہو ان چیزوں کو کرنے کا نام تقوی ہے کچھ چیزوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جیسے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے بندوں کے تعلق سے اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بہت سی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے جیسے ظلم کرنے سے اللہ رب العالمین نے باز رہنے کا حکم دیا بتائے کہ میری مخلوق پر میرے بندوں پر ظلم نہ کرو میں نے ظلم کو تم پر حرام کر دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے مخلوق پر انسانوں پر ظلم کو ہمارے لئے حرام کر دیا ہے اور ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق پر کسی انسان پر کسی جانور پر کسی چلد پرند پر یا کسی اور مخلوق پر ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں اسے ستائیں نہ اسے پریشان نہ کریں اسے کسی دقت و پرشانی مبتلا نہ کریں یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دوسروں کو دقت و پرشانی میں مبتلا کرنے سے باز رہیں یا ان پر ظلم کرنے سے باز رہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی مخلوق کو پریشان کرنے سے باز رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی مخلوق کی ضروریات کا خیال لگتے ہیں جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخلوق کے تعلق سے اسے کرتے ہیں اور اللہ کے تعلق سے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرتے ہیں یا جن چیزوں کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں تو اسی چیز کا نام کیا ہے تقویٰ ہے رمضان کے روزے انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے فرد کیے گئے ہیں یعنی یہ سکھانے کے لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کے حق کو پورا کرے اور مخلوق کے جو حق ہیں انسان کے اوپر ان حقوں کو پورا کرے کوئی آدمی پریشان حال ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں کوئی بھوکا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی بھوک کا علاج کریں اس کے کھانے پینے کا سامان مہیا کریں کوئی آدمی پیاسا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے پانی کا انتظام کریں کوئی آدمی روپے پیسے سے تنگ دست ہے اور روپے پیسے سے کمزور ہے اس کی ضرورت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لئے انتظام کریں کوئی آدمی بیمار ہے علاج کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے لئے علاج کرائیں انہی سب چیدوں کا نام کیا ہے تقویٰ ہے رمضان المبارک کے روزے انسان میں یہی مزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ سوال ہو گیا کہ رمضان تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ یہ اسلام کی روح ہے اب کس طرح رمضان کے روزے کس طرح انسان میں تقویٰ پیدا کرتے ہیں لیکن انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کی آدان سے لے کر کہ مغرب کی آدان تک بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہے گا انسان صبح سے لے کر کے شام تک اب یہ ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ رب العالمین کو کیا فائدہ ہے اسے کیا بینفٹ ملہ ہے یا اللہ رب العالمین کو کون سی خوشی حاصل ہو رہی ہے ہمارے بھوکے اور پیاسا رہنے سے دراصل ہمیں اور بھوکا پیاسا ہمیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ کوئی آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کی پرشانی میں ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے تو کس طرح کی پرشانی میں ہوتا ہے جب ہم بھوکے تھے تو ہمیں کھانے کی کتنی ضرورت تھی پیاسے تھے تو پانی کی کتنی ضرورت تھی اور ہم نے کتنی محنت کی مغرب کا کتنا انتظار کیا مغرب کے وقت کے لیے اور افطار کے لیے ہم نے کتنے انتظامات کیے ایسے ہی ہم ہمارے یہاں اگر ہمارے پاس میں ہمارے پڑوس میں ہمارے سماج میں کوئی آدمی بھوکا اور پیاسا ہے اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کی پیاس کو مٹانے کے لیے اس کی ضروریات کو ختم کرنے کے لیے ہم دور دھوک کریں محنت و مشقت کریں یہ جو ہے رمدان مغرب کا مہینہ ہمیں در سے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مخاری شریف کی حدیث نمبر بارہ ہے آپ سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کیا ہے اسلام سب سے بہتر کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع متعام کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہتر اسلام ہے یعنی کوئی آدمی بھوکا ہے وہ دروتمند ہے آپ نے اس کی بھوک کا انتظام کر دیا اسے کھانا کھلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر اسلام ہے ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا نسائی شریف کی حدیث نمبر 366 ہے ایک آدمی نے سوال کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کیا ہے سب سے بہتر صدقہ کیا ہے جو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شقی الماء پانی پلانا سب سے بہتر صدقہ ہے ہم کسی انسان کی پیاس کا انتظام کر رہے ہیں کوئی ادنی پیاسہ ہے اللہ کی مخلوق میں کوئی جانور پیاسہ ہے کوئی پڑندہ پیاسہ ہے کوئی انسان پیاسہ ہے ہم اس کے پانی پینے کا انتظام کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ سب سے بہتر صدقہ ہے دیکھیں ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کو جنت میں داخل کر دیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں انسان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا کتنا ثواب ہے اسلام میں اور اسلام نے کتنی توجہ دی ہے اس کام پر کہ دوسرے لوگوں کی دوسرے انسانوں کی پریشانیوں کا خیال لکھا جائے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک عورت نے جو بدکار تھی گنہگار تھی اور بڑے گناہ کیا کرتی تھی اس نے ایک نیکی کا کام یہ کیا کہ وہ سخت گرمی کے دن میں جا رہی تھی اور اس نے کوئے میں کوئے سے پانی نکالا اسے پیاس لگی تھی اس نے پانی پی لیا پاس میں ایک کتہ بھی تھا وہ کتہ جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے تھا اس عورت نے اپنے دپٹے میں یا کسی جس چیز سے اس نے پانی نکالا تھا اس سے جو ہے وہ پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو ماف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا اس سے اس حدیث سے اندادہ لگا جا سکتا ہے کہ اسلام کس قدر خیال لگتا ہے اس بات کا کہ ہم مخلوق اللہ رب العالمین کی مخلوق کی ضروریات کا خیال لگیں انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہونے دیں اگر انہیں کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کا ہم علاج کریں ان کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں دور دھوک کریں اگر انہیں کوئی دھوک کی پریشانی ہے پیاس کی پریشانی ہے علاج کی پریشانی ہے تو ہم ان کے اس پریشانی میں آگے بڑے کام آئیں اور ان کی پریشانی کا حل کریں اسلام نے اس پر بڑی خاص توجہ دی ہے اور یہی جو ہے روضے رکھنے کا سمجھ لیجئے کہ ایک مقصد ہے کہ روضہ انسان میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور تقویٰ کے جو دو اناثر ہیں ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال لکھنا اور دوسرا اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال لکھنا تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ انسان میں یہ مادہ پیدا ہو جائے انسان میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے حق بھی ادا کرے گا اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کے انسانوں کے چڑند پرند کے جانوروں کے بھی حقوق کو جو ہے ادا کرے گا اور وہ کسی انسان کی یا کسی جانور کی پریشانی کی وجہ نہ بنے گا اور اگر کوئی جانور یا کوئی انسان کوئی پریشانی میں ہوگا تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا کہ اسے اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے تو یہ جو ہے وہ تقوی ہے اور اسی طرح کا تقوی اس روضے کے دریئے سے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے تو روضہ ہمیں یہ درست بھی دیتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی بچے آپ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑ بیٹھتا ہے لڑائیاں ہو جاتی ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں جس کے کبھی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے ہاتھا پائی ہوتی ہے پولیس کی نوبت آ جاتی ہے کورٹ کے چہری کی نوبتیں آ جاتی ہیں کبھی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے انسان یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے یہ تمام چیزیں بالکل ناپسندی نہ ہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں لڑائی نہ ہو ایک انسان ایک انسان کے ساتھ نہ لڑے ایک مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ نہ لڑے آپس میں لڑائیاں نہ ہوں اور سب پیار و محبت کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہیں اسلام یہ چاہتا ہے روضہ اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ انسان انسان سے لڑائی نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے بخاری شریف کی حدیث نمبر انیس سو چار آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسیام جنہ روضہ جو ہے وہ ڈھال ہے روضہ ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روضہ ڈھال ہے پھر آپ نے فرمایا کہ فائدہ کانا یوم سومکم سومکو سوم اہدھکم کہ جب تم میں سے کسی کا روضہ ہو تم میں سے کسی کا روضہ ہو یا وہ روضے کی حالت میں ہو تو وہ کیا کرے فَإِن فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ تو روضے کی حالت میں انسان روضہ اسے یہ تربیت دے رہا ہے روضہ اسے یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ روضہ کی حالت میں انسان بےہودہ بات نہ کرے غلط بات نہ کرے گالی غلوج نہ کرے گندی زبان استعمال نہ کرے اور نہ کوئی گندی حرکت کرے وَلَا يَسْخَبْ اور نہ چیخے چلائے غصے کا اظہار نہ کرے چیخے چلائے فَإِن سَابْ بَهُوا اَحَدُمْ اور اگر کوئی دوسرا انسان اسے گالی دے دے اور قاتل ہو یا اسے للنے کے لیے کوئی دوسرا انسان آئے تو یہ کہے کہ میں تمہیں جواب میں نہ گالی دے سکتا ہوں اور نہ تم سے جھگا سکتا ہوں اس لیے کہ میں روضے سے ہوں اِنِّ اِمْرَأُنْ سَائِمُنْ کے بے شک میں روضے سے ہوں اس لیے میں نہ تو کوئی گالی غلوج کر سکتا ہوں اب شبت کہہ سکتا ہوں بےہودہ بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا اور نہ میں جھگلا کر سکتا ہوں نہ میں چیخ چلائے سکتا ہوں تو روضہ کو کہ ہمیں یہ نصیت دیتا ہے یہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم چیخیں چلائیں نہ غصے میں ایک دوسرے پر چیخنا چلانا نہ کریں گالی غلوج نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ بدزبانی نہ کریں اب شب نہ بولیں اور لڑائی جھگڑا ایک دوسرے سے نہ کریں سب آپس میں پیار و سکون سے رہیں پیار سے رہیں محبت سے رہیں امن و آشتی سے رہیں یہ جو ہے وہ روضہ پیغام دیتا ہے تو ہم نے مختصر طور پر روضہ کس چیز کا درس دیتا ہے کیا پیغام دیتا ہے یہ ہم نے آپ کو مختصر طور پر بتایا کہ روضہ انسان میں تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے اور تقویٰ کیا ہے یہ آپ کو بتایا گیا کس طرح پیدا کرنا چاہتا یہ بھی بتایا گیا انہی چند باتوں کے ساتھ آپ نے درس کو ختم کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اور ہمیں تمام انسانوں کے لئے ہمیں کارامت مفید اور فائدہ مند بنائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ